اب ان کے بچے کی نوک نہیں لگ گئی نویڈا میں اب وہاں بچارے کو سکت بھوجن نہیں ملنا نون بیج کے ہورسٹرل چل رہے ہیں سراب پی رہے ہیں سگرٹ پی رہے ہیں اب ادا ایک سیدھا زیادہ بچہ پاٹ زالہ میں اپنے تیار کرا اب وہ لوگ ایک جیون سبر تو برمچاری بننی جائیں سبر مہراز تو بننی جائیں اب اس کو گھر گرستی چلانی ہے تو کمانا پڑے گا اور ہرات کی دھندہ تو کرنی سکتا ہے اب جو انجینئر کریں گے پڑھائی لگائی کریں گے تو ان کی نوکری بار لگے گی آج اپنے جو آئی آئی ٹی ہب بن گئے ہیں کیسے نویڈا بن گیا گڑھگا بن گیا بینگلور بن گیا تمہارا پنے بن گیا تو یہاں ہمارے دو چار ایسی جگہ ہونی چاہیے پی جی ٹائپ کی جینیوں کی اور کوئی سماج کے برو سے نہیں کوئی پیسہ نہیں دینے ہے آپ تو پیزہ لو نا جب جاڑ گورجر ایسے ہوسٹل چلا رہے ہیں وہ بارہ بارہ پندرہ پندرہ بیس ہیزیار روپے لیتے ہیں رہنے کے اور کھانے کے اور ایک کمرے میں تین تین بچے رہتے ہیں تو جین زماج اس طرف دھیان کیوں نہیں دے رہی ہے کیوں ہوں یا مندر ہی مندر بنانے میں لگے ہو آگا اور سنو آج کہتے ہماری نئی پیڑی ہم سے جڑ نہیں رہی کیسے جڑے گی نئی پیڑی یہاں ہم محنت کرتے ہیں پارٹ سالہ پڑھا پڑھا کے ان کے جیون کو سمارتے ہیں دسمی تک کہ بھائیہ بیٹا یہ نہیں کھانا بیٹا ایسے پڑھو دیو ساست گروہ وہ جو کچھ بھی ہے اور یہاں پڑھا پڑھو کے بھیجتے ہیں اور وہاں جا کے وہ آئی آئی ٹی انجینئر میں جاتے ہیں وہاں کو ان کو بچارے کو آلو ملا ہے نون پیچھ کھانے والے مل رہے ہیں سگرٹ کھانے والے مل رہے ہیں کیونکہ نہ جین ہوں کے انجینئر کولیج ہیں نہ میڈیکل کولیج ہیں نہ کوئی ببستہ ہے اب یہ کو جین کا بچہ گیا دہرہ دون میں انجینئر کر رہا ہے بھائی صاحب بچے سے آپ بسواس نہیں کروں کیونکہ دو کلومیٹر دور بچارہ وہ کھانا کھانے جاتا ہے اور پیسے دے رہا ہے کیونکہ وہاں نیم ہے کہ پیسے تو دینے پڑیں گے چاہے کھاؤ چاہے مت کھاؤ کیونکہ وہاں نونویج بنتا ہے اب بتاؤں جو بچہ آلو پیاج لگاتا وہ نونویج بانوں کے ساتھ بوجن کرے گا تو مر جائے گا بگڑے نہیں تو کریں کیا اور ہم ہی کہہ رہے کہ جہن سماج میں تینے بچے نہیں ہے تم تو ہوشٹل بنا اور جہن بچوں کو بھی رکھو نا اور اپنے نیم چلا نیم ہمارے چلیں گے بھائی دوسرے ہوشٹلوں میں تمہیں رہنے کے تیرہ ہزار لگتے ہیں ہمارے ہوشٹل میں رہنے کے گیارہ ہزار لگے گے لیکن یہاں آلو پیاج نہیں ملے گا اور جہن دھرم کا ایک سبجیکٹ پڑھنا پڑھیں گے بھائیز آپ دو ہزار کے چکر میں اجین بھی تمہارے یہاں پڑھیں گے ابھی جائے پور میں ایک سبوت پبلک سکول چلتا ہے جہن سماج کا ایسا بڑھیا چلتا ہے ہجاروں بچے پڑھتے پرات نہ ہوتی میری باہو نہ اور دس لکچڑ میں روج ان کو دس دھرموں کا صورت سمجھایا تھا اجین بچوں کو اور اس سبوت سکول سے جتنے بھی بچے نکلتے ہیں سب سے اچھے آچھن والے بچے مانے جاتے ہیں اجین بھی اور اجین بھی کہتے ہیں ہم پہ جہن سماج کا بہت اپکار ہے کتنے بڑے آئی آئی ٹی آفیسر بن جاتے ہیں کبھی ان کے انٹرنویو دیکھا کرو بڑے بڑے پروفیسر بن جاتے ہیں بڑے 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 بن جاتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے اچھے آچھن کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پڑوس میں جہن جہن صاحب رہتے تھے ان نے ہمیں اچھا آچھن دیا کوئی کہتا ہے کہ ہم جہن سماج کی سکول میں پڑے ہیں تو ہمیں ان نے بہت اچھا آچھن دیا کوئی کہتا ہے ہم جہن ہوسٹل میں رہتے تھے ان نے ہمیں اچھا آچھن دیا ارے تمہارا جہنیوں کا آج رن اگر جگت پرشد ہے تو اس کی مارکیٹنگ کرو نا ڈن سے اس کو پھیلاو نا جگت میں اگر تم کیلے کی چپس کی مبستہ نہیں دوگے تو آلو کی چپس کھائے گا اگر تم سندھ بھوجن نہیں دوگے تو سندھ بھوجن کرے گا بھولو بچے سندھی غلط کہہ رہے ہیں اپنے پاس کتنے فون آتے ہیں باہر سے کہ بھائی صاحب آپ کیا سندھ بھوجن مل جائے گا میں جین ہوں اور ڈللی آ رہا ہوں کئی سندھ بھوجن نہیں ملتا آج اپنے اگر چھوٹا سا اور پڑھی میں نہیں چاہیے کسی کو کوئی بھی جین سماج کے آدمی کو اگر بجاج میں سو روپے کا بھوجن ملتا ہے بھائیسا تم سوا سو روپے کا دو تو ابھی وہ سندھ بھوجن کرنے کو نہیں آ رہے ہیں بھولو آج جو اندور بغیرہ والے یا کوئی والے سندھ ناستہ واسطہ بیچ رہے تو ابھی آدمی بیس تیس روپے مہنگا لیتا ہے نا کہ سندھ ہوگا یہ سوچ کے لیکن اپن کو تو یہ مندر بنانا ہے بڑے بڑے مہان کسائے کے پوشڑ کرنے پنچ کرنے کروڑا روپے خرچ کرنے جتنے ہم لوگ انیے سے دکھاوے میں کروڑا روپے خرچ کر دیتے ہیں اتنے میں تو نوائیڈا جیسی جگہ میں جگہ لے کے ہوسٹل بن جائے اور بھری کا نہیں ملکل پہیسہ لوگ جنگے کی چھوٹ میں کہہ رہا ہوں پہیسہ لوگ کہ بھری کا دھندہ بند کرو اور جن کو بھری پڑھنا ہے جاؤں بھئی یا پھلے ہیں جو بھری والے بڑھے وہاں پڑھوں میں کیا دکھتے ہیں وہاں کم سے کم مہاں جگویت والا آئے گا تو وہ کچھ کرے گا بھی یہ بھی سنو پہیسے والوں کے لڑکے یہ بدوان نہیں بن سکتے گوڑانا نہیں کیونکہ ان کی جرورتہ ہی نہیں ہے وہ وہ تو پتا جی کے پریسر سے چلے گئے پڑھے آئے کرے آئے اندر تو ان کے کوئی لگجری جندگی گھوم رہی ہے بھے کار موٹر بھگلا گھوم رہا ہے بھے کیا بدوان بنیں گے اور بن بھی گئے تو صوبہ جی کے بدوان بنیں گے اندر سے نہیں بنیں گے بہت خطرناک روچن ہو رہا ہے اور جس کو پورا لگ جائے لگ جانے دیلا بچ سیندھی سمالیں گے اور چھوٹے پوٹے ہاتھ ہی تھوڑی بھگڑ رکھے اور ایک دوسرے سیٹھ ملوالا بھی رکھنا چاہیے ایک تھوڑا اور نیتا جی بھی چاہیے ایک دھوڑا دھناٹ بھی چاہیے ہے اب چاہیے چاہیے اپن کو بیچار کرنا چاہیے کہ اپن آج کیا کر رہے ہیں سب دیکھو بدیالے کھولو اور دماغ ٹھیک ہے اور اور کوئی دماغ نہیں چلتا کیا لکیر کے فقیر بننا ہے سب کو سب کو لکیر کا فقیر بننا ہے بچار کرو کہ یہ چیز ہے آج ہمارے میں نے ایک بار وہاں بولا تھا ہستنہ پر میں ہستنہ پر میں تب تو سنجیب جی بھی تھے بجزین جی بھی تھے میرے پہلے کئی بدیوالا ہے میرے بولنے کے پہلے آج ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں کوئی جائپور بھیجنے کو تیار نہیں ہوتا یہ وہ علانہ ڈھگانہ دنیا بھر کے سنسکار 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 سب بول گئے سنسکار میرا نمبر آئے میں نے کہا بند کرو یہ سب رام آئے کون سے سنسکاروں کی بات کرتے ہو گیارمی کے بعد سنسکار آتے ہیں دسمی کے بعد سنسکار آئیں گے جب پہلی کلاس سے دسمی کلاس تو بچائے نے کرسٹین سکول میں پڑھ لیا آدھا تو کرسٹین تم نے بھائی بنا دیا اب اس کو ڈنڈے کے جور پہ جائپور بھیجو کہاں سے بھیجے گا کون جائے گا اگر بچے کو سنسکارت کرنا ہے تو پہلی کلاس سے جینیوں کے سکول ہونے چاہیے اور اتنے ہونے چاہیے مندروں سے جانا سکھ چھاپ کا بالے بڈیالے ہونے چاہیے مندر بھلے ہی کم ہو اور ہم تو کہتے ہیں مندر کم کیوں ہو اسی میں بڈیالے بولو ہمارے انھیکان جی کا ایک نعرہ ہے جینیوں کے لیے پولیسی اپنا چاہیے جہاں جنال ہے وہی بدیال ہے آج اپنی بیچار کرو آج اگر اسی بسواش نگر میں کوئی پہلی کلاس اگلیس میڈیوم بڑی اسکول ہوتا اور جی ہم چار چار ہزار روپے پانچ پانچ روپے یہاں دے رہے ہیں اسی لیول کا اسکول ہوتا تو ہم سب اس میں پڑھا رہے ہوتے کہ نہیں پڑھا رہے ہوتے ہم یہ کہتے ہی نہیں کہ تم جین سب نہیں ہٹا تم تو سب کو لوگ اسکول میں بھائی دنیا میں اتنے سکول کھلے ہوئے سب کو لیتے کے نہیں لیتے تم کہتے کہ کیسے چلے گا کرسٹین ہو کے پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں سکول چل رہے ہیں میں پانچ پرسنٹ کوٹا رکھتے ہیں کرسٹین والوں کا اور وہاں کی کا سب پیٹویسن ہوتا ہے سب پڑھتے لکھتے اور ان کی پراثنہ ہوتی اور گورنمنٹ نے اس کیلئے منع نہیں کر رکھا ہے ارے وہ تو انہیں کھول رکھا ہے لیکن ایک سکول اس لیول کا کھلے چلے اس پہ دھیان دیا جائے سمجھ میں آیا اس کی پوری طریقے سے کام ہو اور بات یہ نہیں ہے میں تو کہتا ہوں کہ جو ہمارے بڑے بڑے سٹیٹ ہیں اس کو انویسٹ کرنے ہی چاہیے سکولوں میں ان کو مندر جگہان بنانے کی جگہ اکیلے رہے وہ چونکہ اکیلے رہو گے تو لڑا ہی نہیں ہوتا ہے اگر یہ مینشٹری میں کیا ہوتا ہے یہ تم نے دسمان ٹرشٹی بنائے کسائے چال ہو جاتی ہے پروبلم ہی آتی ہے اور یہ جگڑے پھر سنجانہ بہت بھاری پڑتا ہے نہیں سمجھ میں وہ چکر ہے یہ بہت زیادہ چکر بستا ہے اور اس سے پر اچھی اچھی سنسٹائیں برباد ہونے میں دیر نہیں لگتے اور آپ کو دکھا دوں گا میں جتنی سنسٹائیں چل رہی ہیں کہیں نہ کہیں آپ سی فریم بنا ہوئے تو چل رہی ہیں بگڑنے میں دیر نہیں لگتی اب جائے کو رہی تھا تو پورا دادہ ہی کا ہولڈ تھا کوئی تھا ہی نہیں تھی اس رہا آدمی بے تھے اور بڑے دادہ تھے تو پس اتنی بڑیاں وہ اتنے ظالم نر وگن روپ سے چلتی رہی ہیں اور اگر اس میں دو چار لوگ اور ہوتے ہیں اور پکش پہ پکش کا لفڑا پڑتا تو گارنٹی سے وہ سب نے پڑ جاتا کیونکہ ہم پنچم کال کے مہا پاپی جیو ہیں ہماری قضائے تیبر ہے ہم پہ جرازہ بھی مان اپمان برداست نہیں ہوتا سب کو اپنی اچھا کے انصار پڑھنا بن کرانے کی اچھا ہے چل رہا ہے کوئی تکت ہے مجھے دے ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں مجھے پریمتے ہیں جس معاملے میں بہت پسند ہے بھائی کام کرتے ہیں اپنے صاحب سے کرتے ہیں کسی کی فکر نے کام کرتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک ہے اب بھائی صاحب کے پاس جیم میں روپیہ نہیں دو روپے اپنا لگانا نہیں اور بھائی صاحب کو پورا سماج کا نیتہ بننا ہے پھر کیا کروں گے راج نیتی کرنے کے لبک کچھ نہیں کروں گے پولٹیسین بنو گے تو سب سنسار گئی تو ضرور ہے ایسا ہی اپن دھرم میں بھی ایسا ہی راج نیتی چالے ہو گئی ہے سیٹھیوں کے خود کے بچوں کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہیں اور سیٹھی دوسرے سے بچوں کا بھلا کرنے میں لگتے ہیں دوسرے سے بچوں بچوں کیÓ